بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا اللہ اکبر حضرت حزائفہ اور عبداللہ ابن مسود اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت سلاسة اصناف قیامت میں جن لوگوں کو جمع کیا جائے گا جتنے لوگ ہوں گے وہ تین قسم کے ہوں گے ہاں ذہن میں رکھو ذہن کی گہرائیوں میں اتارو جتنے بھی لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے یحشر الناس یوم القیامت سلاسة اصناف تین قسم کے لوگ ہوں گے کل کیسے رجحت حسناتہ علی سیئیاتی بواحدت دخل الجنہ ومر رجحت سیئیاتہ علی حسنات بواحدت دخل النر وسطوت حسناتہ وسیئیاتہ فو من اہل العراف یہ تین ہی قسم کے لوگ ہیں تین قسم کے لوگ تین جگہوں پر ہوں گے کیا تو لگے یہ پل رہے ہیں یہ بھلائی کا پڑھنا دہنا اور یہ برائی کا اب یہ جھک جا رہا ہے بھلائی والا اگرچہ ایک نیکی ایک ذرے کے برابر جھکا ہے وہ محسان کو بہت پرپیکٹ ہے ایک ذرے کے برابر دخل الجنہ بھلائی کا پڑھنا جھک گیا بواحدتن ایک نیکی کے جیسے اوٹ میں ہوتا ہے آدمی ایک اوٹ سے ہار جاتا ہے قیامت میں بھی ایسے ہوگا آدمی ایک اوٹ سے ہار جائے گا جی 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 بواحدتن ایک اوٹ سے ہار جائے گا جی جی بواحدتن ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس کی نیکی بڑھ گئی جھک گیا پرفیکشن والی وہ ترازو بتا دے گی جھکا دخل الجنہ اور جس کی برائی کا پڑھنا نیچے آ گیا ایک ذرے کے برابر اٹھا کر کے جانب میں ڈال دیا گیا اچھا دونوں برابر ہو گئے استوت حسانات ہو سیئیت ہو اس کے جتنے بھی دونوں پلڑے ہیں حسانات و سیئیت کے برابر ہو گئے فَوَ مِنْ عَلِ الْعَرَاف وہ عراف میں ہوگا ابھی عراف کی تفصیل آ گیا رہی ہے تو یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت میں جمع